خوش شام عدید افیرہ اس کچن میں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہی بنا ہے کچن میں میٹھا اور مجھ سے بلکل انتظار نہیں ہوا اسے ٹھنڈا کرنے کے لئے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ چند باتیں کی جائیں اور اس کو انجائے کیا جائے آج کی جو ویڈیو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اس میں دو ہیڈن ٹپس ہوں گی جو کہ نیک کوکنگ کرنے والوں کے لئے بھی فائدہ مند ہوگی اور جو اوریڈی کر رہے ہیں ان کے لئے بھی اور میں نے آپ سے یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کا جو فیڈبیک ہے وہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے آپ میری ویڈیو دیکھیں اور مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں اور مجھے اس میں کیا مزید جو ہے اپنے لیے بہتر کرنا ہے تاکہ آپ ساتھ ہوں گے سب تو میری کامیابی جو ہے وہ ممکن ہے تو آپ سب ساتھ ہوں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اب ہم چلتے ہیں آپ کی ریسپی کی طرف یہاں پر میں آپ کو بتا کی چنوں کہ میں نے دو عام میلے کے درمیانے سائز کے اور ان عام کو میں نے بھول لیا دو کچھیلہ چھیلے کے میں نے اس کو کٹ دیا یہاں کام کی میں نے بنائی بھی ملے اور اس پیرے میں میں نے پانی بھی کو بھی شامل نہیں کیا آم کا گودہ تھا اس کو گھائی مکسر کے ساتھ چھلے سے مکس کر لیا اور یہ ایسے پیار تھی دوسرے آم کے میں نے جو بھی شامل کر رہی مکسر پانی بھی آپ بھی کوئی ایسا یہ تھوڑا سا بڑا رکھ سکتے ہیں اور یہاں جو میں نے بسکٹ کی تو آپ کو برین بھی بتا دیئے یہ ویٹیبل بسکٹ ہیں شوگر فری یہ میں نے تین چھوٹے پیکٹ لیا تھے اور آدھا لیمو ہے اور اس میں فرسٹ ٹک یہاں پر ہے کہ یہ لیمو میں شامل کر رہی ہوا آپ پر آم کر رہی ہوتا آئرن جب ہم بھی سکا کر رکھیں گے یہ آم جو ہے کالا ہو جائے گا پیوری بھی کالی ہو جائے گی اس کو کالے پن سے بچانے کے لیے میرے اس پر لیمو کا رسٹ ٹھول ہے بھٹانا ہے شامل کیا ہے تاکہ یہ آم جو ہے کالا نہ ہو اور ڈش میں اچھا افریکٹ رہے ابھی میں نے یہاں پر لی ہے آئسکرین کسی بھی برینڈ کی آپ آئسکرین لے سکتے ہیں اور اب یہ سب سے امپورٹن کام شروع ہوگا ایک زیپلوک پیٹ لیا میں نے اس میں بھٹانا ہے اور میں نے اس کو اچھا سا کھوٹنا ہے یہ پیلن سے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ اس طرح کے بھٹانے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کو اتنا اچھا کھوٹنا ہے کہ یہ تمام جو بھٹانا ہے یہ بھٹانا ہے یہ بھٹانا ہے اور جب ہم اسے کھائیں تو ہمارے موہرے بھٹانا ہے یہاں پر یہ تیار ہو چکا ہے یہاں پر میں نے جی لیل شیشے کی تیش آپ کو بھی بھی لے سکتے ہیں گولڈ سکوئر جیسی بھی آپ کے پاس ہے آپ باور بھی بھی بھٹانا کر سکتے ہیں یہاں پر سیکنڈ ٹپ میں نے اس کے اندر پٹر شامل نہیں کیا ہے بسکو کی چورے میں اس میں مکھن شامل کرتے ہیں دو طرح کی چکنہ ہٹ ایک مکھن کی چکنہ ہٹ اور دوسری آئیسکین کی چکنہ ہٹ تو اس کا ذائقہ تھا بلکل سمجھ نہیں آنا تھا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور میں نے اس کے تھوڑا سا ہیلڈی بھی رکھا ہے آپ سپیچولا کی مدد سے جو اس کی پچورہ اسے اچھی طرح سا میں نے بٹھا دیا ایک تفاہ اس کی وجہ ہی یہ ہی ہے مکھن شامل کرنے کی یہ دو طرح کی چکنہ ہٹ ہو جائیں گے اب ہم لیں گے مینگو کی پیوری جو میں نے پیوری بکھیتی بنا کر اس میں میں نے تین بڑی کھانے کے چامل ہر ہر گرہ اس کی شامل کی آپ سے پانچ بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پین دیئے تھے اور اس کو میں اچھی سے مینگو کی پیوری میں میکس کر رہی ہوں اور اس مینگو کی پیوری کو اب جو بسکٹ ڈش میں ہم نے سیٹ کئے ہیں چورہ بسکٹ کا اس کے اوپر میں اس کو شامل کرتوں گے اور اس کو لیول لازمی کرنا ہے سوچڑا کے ساتھ کیونکہ جب ہم اسے فریزر میں رکھیں گے ہماری جو بیس ہے وہ اگر صحیح لیئر سیٹ ہوں گی تو پھر کٹنگ میں اور کھاتے دیں ہمیں اچھا مینگو کی چنگ شامل کر دیں اس میں ہمیں مینگو کی چنگ شامل کر دیں اس کے اوپر باقی جو آئسکرین اور مائنگو کیوں شامل کر دیں گے اس کے بعد سپیچولا کی مدد سے اس کی لیول کروں گی تاکہ یہ جب چل ہو فریزر میں جائے ٹھنڈا ہونے کے لئے تو یہ اچھی سیس کی تیاری ہو جائے لیئرس کی سپیچولا کی بسکٹ بسکٹ اپنے بسکٹ 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 موسیقی